اسلام علیکم ایڈ سین ایسا آر بی لاؤنج اور آج ہم بنا رہے ہیں مصور کی دال اور بہت ایسی سے بن جاتی ہے یہ زیادہ ملت بھی نہیں کرنی پڑتی ہے آج کل کراچی میں ویسے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے تو یہ آرام سے بہت ایسی سے بن جائے گی اس کے لئے ہمیں چاہیے پیاس ایک ادر ٹیماٹر یوز کر رہی ہوں میں ایک تقریب انگیے ایک پیالی جو میں نے ہے مصور کی دال لیا اس کو میں نے واش کر لیا اچھے سے ہمیں ایک ٹیماٹر ایٹ کریں گے ایک گرین شری میں ایٹ کروں گی اس کے اندر ایک سمال پیاز اس میں ڈال ایٹ کروں گی اور ہمارا جو ہے نمک ہوگا لامرش حلدی اور کٹی بھی تھوڑی سی لامرش ایٹ کریں گے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سو سب سے پہلے میں نے اس کے اندر اپنی دال ایٹ کر دی ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر پیاز ایٹ کریں گے تمارٹر اور ہری میں چھٹ کر دیں گے اور ساتھی ہم اپنا ثابت مسالہ ایٹ کر دیں گے جس میں ملتین لانگ رکھی ایک بڑی لائچ اور ایک چھوٹی رائچی کیونکہ پتہ ہے آپ کو سردیوں کو موسم آنے والا ہے موسم چینج ہو رہا ہے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے ہوتا چھا آتا ہے بچے بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں اور اس میں ہم رچری ایٹ کر دیں گے تھوڑی سی اور پیچ آف حلدی ایٹ کریں گے اچھا لال مرچے اور نمک آپ ہمشہ آپ نے کارلنگ کے آئی ایٹ کریں کہ کم اور زیادہ میں بہت زیادہ یوز نہیں کرتی ہوں اور اس میں ہم جسٹ فورا ٹیسٹ جو ہے نا ہم خالی کوٹی بھی لال مرچے آئیٹ کریں باقی جو ہے ہم مسالے اپنے جو ہے زیرہ دھنیاں وغیرہ یہ ہم تڑکے میں آئیٹ کریں گے اور اس میں میں تین سے چار زبے لیسن کے بھی آئیٹ کریں ہوں ساتھی اور یہ میں نے لیسن کی جب بھی آئیٹ کر دیا اب میں اس کے اندر پانی آئیٹ کروں گی میں میں اس میں پانی آئیٹ کر دیا ہے میں نے پانچ کو پانی آئیٹ کیا ہے اب جب اس میں بابلز آنے لگ جائیں گے تو ہم اس کی فلیم کو کر دیں گے میڈیم ٹو لو اور پھر ہم اس کو تقریباً تھرٹی منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ گیس ہم بہت زیادہ تیز نہیں کریں گے ویسے بھی یہ ایس آج کل آئی بہت کم رہی ہے تو ہم اس کو تھرٹی منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر ہم اس کو چیک کریں گے تھرٹی منٹ کے بعد اس سٹیج پہ ہم اس کو کور کر دیں گے آفٹر تھرٹی منٹ اس کی کنڈیشن یہ ہے میں نے اس کا جو تھا تمارٹر کا چلکہ اتار کے رموف کر دیا ہے مطلب تمارٹر کا چلکہ رموف کر دیا میں نے اور اس کو اچھے سے میشپ بھی کر دیا اور یہ جو ہے اگر آپ چاہیں اتنی ہی اس کی کونسیٹنسی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اتنی بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر اس کو تھوڑا اور گارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر اس کو تیز آنچ پہ اور تھوڑا سا گارہ کر دیں جب تک میں اس کو ہائی فریم پہ چھوڑی ہوں تھوڑی سی میں اور ٹھک کروں گی جب تک ہم اس کا تڑکہ رڈی کر رہے ہیں اس کے لئے میں نے لیسن ڈیوز کیا ہے میں نے اس کو ڈال دی ہوں لیسن جیسے ہی ہمارا براؤنش کلر کی طرف جائے گا تو میں اس میں تھوڑا سا زیرہ بھی ایڈ کر دیں گی ہم جو ہیں صرف لیسن اور زیرے کا تڑکہ لگائیں گے میں نے اس میں زیرہ بھی ایڈ کر دیا اور لیسن بھی یہ لائٹ براؤن ہونے کے قریب ہو رہا ہے تڑکہ ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو ایڈ کر رہے ہیں دیکھا آپ نے بہت مزیدار خوش بہا رہی ہے اس کی ضرور پرائی کر کے دیکھیں گا آپ بھی اچھا اب میں آپ کو اس کو گارنش کرنے کے بعد اس کی فائنل لک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گی ٹھیک ہے ساتھ میں تھوڑا سا گرم مسالہ بھی اپر آئیٹ کر دیں گے اور اب میں آپ اس کو گارنش کر کے میں اس کی فائنل لک آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے یہ دیکھ رہے ہیں میری دالگی فائنل لک کتنا مزیدار لک کیار ہوا ہے اس کا بہت ٹیسٹی لگ رہی ہے ضرور پرائی کر کے دیکھیں گا آپ بھی جنہam مسئلہ